بسم اللہ الرحمن الرحیم ممممممممم راہیم ہم گھر پہ ہی بہت ہی تیسٹی چوکلیٹ بنائیں گے اور ریسپی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اپنی وہ مصرکز بتاؤں گی جو بینے اس ریسپی میں کی تاکہ آپ ان تمام خلطیوں سے بچ سکیں اور آپ کی چوکلیٹ میری چوکلیٹ سے بھی زیادہ پر فیکٹ بنائیں تو آج کی یہ ویڈیو ایلیو ریسپی بھی ہے اور ریویو بھی ہے تو چلیں آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے تو یہاں پہ ہم گرائنڈ کیلی چینی لیں گے آدھا کپ اسے چلنی میں ایڈ کریں گے آدھا کپ ہی ہاں پہ ہم کوکو پاورڈر ایڈ کریں گے اور ون فورت کپ اس میں ملک پاورڈر ایڈ کریں گے ون فورت کپ کا مطلب ہے آپ نے ایک کپ کے چار ہیسے کی ہیں اس میں سے ایک ہیسہ رکھ لیا اور باقی تین ہیسے چھوڑ دی ہیں اب ان تمام اجزہ کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور پھر چھان لیں گے چھانے سے ایک تو یہ تمام اجزہ اچھی طرح سے یک جان ہو جائیں گے دوسرا اس میں جو بھی گٹلیاں وغیرہ ہیں وہ اچھی طرح سے ریموو ہو جائیں گی اور چینی گرائنڈ کرتے ہوئے جو موٹی چینی رہ جائے گی وہ بھی اس طرح سے نکل جائے گی خوشک اجزہ ہمارے بلکل ریڈی ہیں اب اس کے علاوہ ہمیں مولڈ چاہیے یہ سلیکون مولڈ ہے یہ تیز سے تیز ہیٹ پر بھی بلکل نہیں جلتا ہے آپ اس کو روڈ والے اوون میں بھی رکھیں تو یہ بلکل بھی نہیں جلے گا لیکن اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے برف جمانے والی اس طرح کی کوئی بھی ٹری اچھی طرح سے آپ نے آئل لگا کے اسے یوز کرنا ہے ابھی ہم صرف ریسی پی دیکھ رہے ہیں اس پر میں نے جو جو مسٹیکس کی تھی وہ آپ کو ویڈیو کے اینڈ پر بتا چلیں گی ٹھیک ہے اب کسی بھی پین میں یا برتن میں آپ نے پانی لے لینا ہے تقریباً دو سے دھائی گلاس اب اسے بوائلنگ پوائنٹ تا گرم کرنا ہے اور اس کے بعد چولے کی آنچ کو انتہائی سلو کر دینا ہے اب اس پر آپ نے کوئی بھی ایسا برتن فکس کرنا ہے جو کہ اس کی اوپر فکس ہو جائے اور پین کا جو پانی ہے وہ اوپر والے برتن کی پیندے کو ٹچ نہ ہو اب یہ میری مسٹیک نمبر ٹو تھی مسٹیک نمبر ون کا بھی ابھی آپ کو پتا چل جائے گا اب اس باول میں ہم ایٹ کہیں گے کوکونٹ آئل اور اس کی مقدار بھی آدھا کپ ہی ہے تو مسٹیک ہماری یہ ہے کہ یہاں پہ ہم نے شیشے کا باول یوز کیا آپ کو یوٹیوب پہ بہت سی ویڈیوز مل جائیں گی جس میں وہ شیشے کا باول ہی یوز کر رہے ہوتے ہیں مجھے کچھ اندازہ بھی تھا کہ شیشے کا باول کریک بھی ہو سکتا ہے اور وہ ہی میرے ساتھ ہوا مشکل سے دو سے تین منٹ ہی گزرے ہوں گے اور شیشے کے باول میں سے ایک کریک کی آواز آئی اس لئے اگر آپ کو اپنا باول عزیز ہے تو آپ نے شیشے کا باول نہیں یوز کرنا ہے بلکہ سٹیل کا باول یوز کرنا ہے یا کوئی بھی برطن دیکچی بھی ہو سکتی ہے وہ پتیلی بھی ہو سکتی ہے کچھ بھی لیکن سٹیل کا ہونا چاہیے مسٹیک نمبر تھری جو آپ برطن نیچے والا یوز کر رہے ہیں وہ بھی سٹیل کا ہونا چاہیے یا پھر کوئی بھی نان سٹیک ہونا چاہیے تاکہ جو نیچے والا پانی مسلسل بوائل ہو رہا ہے ہلکی آنچ پہ وہ اُبل اُبل کے ہمارا برطن کالا نہ ہونے پائے اگر آپ نے اوپر والا باول شیشے کا ہی یوز کرنا ہے تو آپ نے میٹ شور کرنا ہے کہ وہ ٹیمپر گلاس سے بنا ہو اور یہی ٹرم یوز کی جاتی ہے اس گلاس کے لیے جو کہ ہیٹ ریزیسٹنٹ ہوتے ہیں جو ہمارے گھروں میں روٹین کے شیشے کے باولز ہوتے ہیں وہ پکانے کے لیے یوز نہیں ہوتے صرف سرونگ باولز ہوتے ہیں اس لیے آپ نے یہ مسٹیک نہیں کرنی ہے اب اس سارے پروسس کو ڈبل بوائلر کہتے ہیں اور اس میں ہمارا مقصد چیز کو صرف گرم رکھنا ہوتا ہے مسلسل اس کو بوائل کرنا نہیں ہوتا ہے اب جیسی کوکوناٹ آئل اچھی طرح سے میلٹ ہو جائے گا تو اس میں جو ہمارے ڈرائر انگریڈنٹس تھے اس کو ہم سلو سلو کر کے ایڈ کریں گے اور مکس کرتے جائیں گے اب اس میں جو ہم نے مسٹیک نمبر ون کی تھی وہ ہم نے جو چینی اس میں ایڈ کی ہے وہ ہماری مسٹیک تھی آپ نے جو گھر میں موجود ریگولر چینی ہوتی ہے اسے گرائنڈ کر کے یوز نہیں کرنا ہے بلکہ اس میں ہم آئسنگ شگر یوز کریں گے آئسنگ شگر بلکل پاودر فارم میں ہوتی ہے اور جب آپ اسے ہاتھ لگاتے ہیں تو اس میں بلکل بھی کھردرہ پن فیل نہیں ہوتا ہے آپ کو یا اس کا جو دانہ ہے وہ آپ کی فنگر کو فیل نہیں ہوتا ہے اگر آپ کا گرائنڈر بہت اچھا کام کرتا ہے تو آپ اسے گھر میں بھی ریڈی کر سکتے ہیں اس کی ریسیپی بھی انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کروں گی لیکن آپ نے اس طرح کی چوکلٹ بنانے کے لیے گھر والی آپ نے آئسنگ شگر کو یوز نہیں کرنا ہے بلکہ اگر آپ مارکٹ سے لیتے ہیں تو اس کا بیسٹ ریزلٹ آئے گا انشاءاللہ یہ وہی آئسنگ شگر ہوتی ہے جو کہ اکثر کیکس وغیرہ کی ٹاپنگ کے لیے جو کریم یوز ہوتی ہے اس میں یوز کی جاتی ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا دانہ آپ کو فیل ہو رہا ہوگا یہ تھوڑا سا کھردرا سا فیل ہوتا ہے ہاتھ لگا کے اور جیسے یہ فنگر پہ محسوس ہو رہا ہے ویسے ہی آپ کو اپنے ماؤت میں بھی محسوس ہوگا بلکل ہافٹی سپون اس میں ونیلہ ایسنس سیٹ کریں گے اب آپ نے اس کو اتنا مکس کرنا ہے کہ یہ جو دانہ اس میں محسوس ہو رہا ہے ہاتھ کو وہ بلکل میلٹ ہو کے مکس اپ ہو جائے اس میں اور ایک سوفٹ سی سمودھ سی پیسٹ ہمارے سامنے آئے اب صرف اس سینی کی وجہ سے تقریباً پچیس سے تیس منٹ تک مجھے اسے مکس کرنا پڑا اگر میں یہاں پہ آئسنگ شگر یوز کرتی تو یہ سارا پروسس بہت ہی شارٹ ہو جاتا اور جو ریزرٹ مجھے پچیس سے تیس منٹ کے بعد بھی نہیں ملا ہے وہ مجھے پانچ منٹ کے اندر اندر مل جاتا اب یہ جو اوپر والا برتن ہے یہ بہت ہی نارمل ہے بہت زیادہ گرم نہیں ہے کیونکہ یہ بولنگ پوائنٹ پر نہیں ہے صرف اس کو ہم گرم کر رہے ہیں اب جو برف والی ٹری ہے اس میں جو آپ نے آئلنگ کرنی ہے وہ بھی آپ نے کوکونٹ آئل کی ہی کرنی ہے اگر آپ چاہیں تو اس میں اپنی پسند کے نٹس بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں اس میں کاجو ایڈ کر رہی ہوں بس اب اس امیزے کو ہم اپنے سانچے میں شفٹ کر دیں گے اور اوور فلو ہو کے جو امیزہ باہر آ رہا ہے آپ فکر نہ کریں اسے بھی ہم کلین اپ کر لیں گے اور اس سے پہلے اسے کچھ دفعہ ٹیپ کریں گے تاکہ اس میں سے جو بھی ہوا ہے وہ خارج ہو جائے اس کے بعد آپ نے اسے ایک گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھ دینا ہے اور یہ جو ساری مسٹیکس ہیں آپ نے یہ نہیں کرنی ہے تو آپ کی چاکلیٹ انشاءاللہ پرفیکٹ بنیں گی اب آتے ہیں اس کے ٹیسٹ کی طرف تو اس کا ٹیسٹ بلکل ایسا ہے جیسا کہ یہ ڈارک چاکلیٹ کا ہوتا ہے کیونکہ اسے ہم نے کوکو پاوڈر سے ریڈی کیا ہے تو اس میں ہلکی سی چاکلیٹ کی جو کڑواہٹ ہے وہ آپ کو فیل ہوگی اور اگر آپ سچے چاکلیٹ لور ہیں تو یہ چاکلیٹ آپ کو بہت اچھی لگے گی بہت ہی جلد میں آپ سے ایک اور ریسی پی بھی شیئر کروں گی اور اس میں ہم کوکو پاوڈر یوز نہیں کریں گے اور اس میں آپ کو بلکل بھی کڑواہٹ فیل نہیں ہوگی انشاءاللہ اور اگر آپ کو میری طرح وائٹ چاکلیٹ بہت پسند ہے تو میرے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ بہت ہی جلد میرے چینل پہ آپ کو وہ ریسی پی بھی ملنے والی ہے اپنی طرف سے میں نے پوری کوشش کیا ہے کہ اس ریسی پی میں جو بھی خامیاں تھی اور جو بھی خوبیاں تھی آپ کو بتا سکوں لیکن پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی کوئیسن ہے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں دیکھنے میں یہ چاکلیٹ بہت ہی پرفیکٹ ہے میں نے اسے فریج سے نکال کے بھی بہت دیر شیلف پہ رکھا آپ سمجھیں پوری رات ہی یہ شیلف پہ پڑی رہی لیکن یہ بلکل بھی ملٹ نہیں ہوئی اور کھانے میں یہ بہت ہی سوفٹ ہے اگر آپ کو میری آج کی افرٹ اچھی لگی ہو تو اسے ان لوگوں سے ضرور شیئر کیجئے گا جو کہ اس طرح کی کوکنگ اور بیکنگ کی چھوٹی چھوٹی ٹیپس کے ساتھ ویڈیو دیکھنے کی شکین ہے اللہ آپ سب کا دستہ کھانا سجائے رکھیں اور ہم سب کو صحت اور ایمان کا عریض قطع فرمائیں سنے سنے رکھیں جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اچھی لگی تو شیئر کر دیں اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کا ایکن بھی ضرور پریس کریں جزاک اللہ میری نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ